بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی آج ہم آلو پالک بنائیں گے بہت ہی زبردست اور آسان انداز میں تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ریسپی کو ضرور لائک کریں اور اسے شیئر بھی کریں اور ٹرائی بھی کریں تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم لے رہے ہیں تین آلو چھوٹے چھوٹے میں لے رہی ہوں اور اس کی ہم نے کٹنگ کی ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو ابھی ہم اسے فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم دوئیں گے اس کو اور اس کے بعد ہی ہم اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر میں صرف تین آلو لے رہی ہوں چھوٹے چھوٹے اور اسے ہم فرائی کریں گے تو یہاں پر میں فور ٹیبل سپون آئل ایڈ کر رہی ہوں ایک پین میں اور آلو کو ابھی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے اچھے طریقے سے تو بارک باری کاتے اور سمال پیسز میں آلو کو ہم کاتیں گے اور اسے ہم دوئیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اسے فرائی کریں گے تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں صرف فور ٹیبل سپون آئل میں ہم اسے فرائی کریں گے ابھی میں یہاں پر کور کر رہی ہوں پین کو پین کو ہم فائف منٹ کے لیے کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اور لو فلم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہے وہ فرائی بھی ہو جائے اور سافٹ بھی ہو تو یہاں پر ابھی ہم اسے فائف منٹس کے بعد چیک کریں گے میں یہاں پر آئل کو ہم اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور پھر ہم لو فلیم پہ اور پین کو کور کر کے ہی آلو کو ہم پکائیں گے اسے ہم فرائی کریں گے تو جب آلو فرائی ہو جائے تو پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اس نے صرف فائف منٹس لیے تھے آلو نے اور آلو پھر ہمارے فرائی ہو چکے تھے تو ابھی ہم اسے باہر نکال رہے ہیں ایک دوسری پلیٹ میں تو یہاں پر ابھی ہم نے آلو کو دوسری پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور اسی پین کو ابھی ہم یوز کریں گے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آنین آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آنین کو ہم نے باریک باریک کٹا ہے اور آنین کو ہم فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم اسی آئل کو اور اسی پین کو ہم یوز کر رہے ہیں آلو کو تو ہم بیسے ہی دوسری پلیٹ میں نکال چکے ہیں تو یہاں پر ہم آنین کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم ٹومیٹوز ایڈ کریں گے اور اسے بھی ہم پکائیں گے فرائی کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آنین کو ہم اچھے طریقے سے گولڈن کریں گے فرائی کریں گے جب اس کا کلر گولڈن ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے ٹومیٹوز اور اس کا بھی ہم اچھے طریقے سے پیسٹ بنائیں گے تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹومیٹوز اور گرین چیلیز آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آسان انداز میں اور بہت ہی دبردست انداز میں ہم بنا رہے ہیں آلو پالک بہت ہی آسان ریسپی ہے ویسے بھی ہم بہت آسان آسان انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں جو ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹومیٹوز کو پکانے کے لیے میں نے پین کو کور کیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بن جائے تو ابھی ہم اسے 5 منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں تو ٹومیٹوز کا پیسٹ بن چکا تھا اور ٹومیٹوز جو تھے وہ بھی پک چکے تھے تو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے سپائسز تو یہاں پر ابھی میں شامل کروں گی سپائسز جو ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں آسان آسان سپائسز ہے تو یہاں پر میں 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں رچلی پاورڈر 1 ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں ہلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں ایڈ کروں گی یہاں پر سالن مسالہ اور ساتھ میں ہم نامک حضب زائکہ یوز کریں گے اور ان سپائسزہ کو ہم اچہ طرح سے پرائی کریں گے تو یہاں پر ہم نے صرف چار سپائسز آئیٹ کیے ہیں اور اسے ابھی ہم مکس کر رہے ہیں پہلے ہم نے پیاس کو گولڈن برون کیا اسے ہم نے فرائی کیا اور پھر ٹومیٹوز کو ہم نے ایڑ کیا ابھی ہم نے یہاں پر سپائسزہ کر لیے ہیں اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں پوٹیٹوز اور ساغ کو ہم شامل کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم اسے فرائی کر رہے ہیں سپائسز کو ہم فرائی کر رہے ہیں اور جب سپائسز فرائی ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو پوٹیٹوز ہم نے فرائی کیے تھے وہ ایڈ کریں گے تو آپ لوگ بھی بالکل اسی طریقے سے آسان انداز میں یہ ریسپی ٹرائے کریں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم بہت ہی آسان آسان ریسپیز لاتی ہوں میں آپ لوگ کیلئے اور آپ لوگ کی ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور آسان آسان انگریڈنٹس ہم یوز کرتے ہیں جو ہر در میں اویلیبل ہوتے ہیں تو یہی ہماری خاصیت ہے تو آپ لوگ کائنلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں پوٹیٹوز جس کو ہم نے جو ہم پہلے فرائی کر چکے تھے آپ لوگ بھی سب سے پہلے پوٹیٹوز کو فرائی کریں اور اس کے بعد ہی ہم اسے تڑکے میں شامل کریں گے تو یہاں پر ابھی ہم ان سپائسز میں پوٹیٹوز کو بھی شامل کر لیا ہے اور اسے بھی ہم فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد میں شامل کروں گے پالک جو میں پہلے سے ہی اسے فریز کر چکی تھی میں پالک کو یہ میں نے فریزر سے نکالا ہے اور ابھی میں اسے یہاں پر شامل کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پالک ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی ابھی ہم مکسنگ کر رہے ہیں پہلے ہم نے تڑکہ بنایا ہے اس میں ہم نے آلو کو ایڈ کیے ہیں اور ابھی ہم نے یہاں پر پالک شامل کر دیا ہے تو پالک کو میں پہلے سے ہی فریز کر چکی تھی وائل بھی کر چکی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے سٹور کیا تھا تو ابھی میں نے اس کو تڑکہ لگایا ہے تو بہت یہ آسان ریسپی ہے آپ لوگ بھی بلکل اس طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں صرف آسان آسان انگریڈینٹس ہم یوز کرتے ہیں اور آپ لوگ امید ہے اس ریسپی کو پسند کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے تو ابھی اسے ضرور لائک کریں پالک کو بھی ہم اسی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے ہم پکائیں گے 10-15 منٹ سکتاکہ یہ اچھے طریقے سے اس میں فرائے ہو جائے دوسرے سائٹ پہ ہم اس کے لئے تڑکہ اسے ہم تڑکہ لگائیں گے تو دوسرے سائٹ پہ پین میں ہم آئل لے رہے ہیں اور اسے میں گارلک اور chiڑز میں لے رہی ہوں اسے ہم فرائے کریں گے اور اسے ہم تڑکہ لگائیں گے پالک کو یہاں پر ہم تڑکہ لگائیں گے تو اسے ہم نے فرائے کر دیا ہے گارلک اور chiڑز کو تو یہاں پر ہم نے تڑکہ بھی لگا لیا ہے اور اسے ہم ابھی مکس کریں گے اچھی طریقے سے یہاں پر ہمارا جو پالک آلو پالک ریسپی ہے یہ بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے توڑی دیر میں تو آپ لوگ بلکل ان سٹیپس کو فالو کریں بہت ہی آسان ریسیپی ہے میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان آسان ریسیپی لاتی ہوں تو یہاں پر جو پالک ہے وہ بلکل ریڈی ہے علو پالک ریسیپی آپ کو کیسے لگی آپ لوگ ضرور فیڈبیک دے آپ لوگ ہمیں کمنٹس کیا کریں اور فیڈبیک ضرور دیا کریں تو یہاں پر ہماری جو آلو پالک کی ریسیپی ہے بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائ کریں گے آسان آسان انگریڈینٹس ہیں سمپل سپائسز ہم نے یوز کیے ہیں تو آپ لوگ بھی بلکل ان سپائسز کو یوز کریں اور آلو پالک ریسیپی ٹرائ کریں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ